من شب نبی جن فاکتلو سن رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا من شب نبی جن فاکتلو فرمایا کیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ حاضر ہے یا نبی مجھے 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 مجھ ہونا تھی دوبارہ تعریف نہیں کی تھی کہ بہت اچھا کیتا ہے میرے آقا نے کچھ بھی نہیں ادھا مانا ایسی کہ بڑھایا کیوں میں تھی کیوں جی ایک صحابی تھی آتے جو حضور سونے نے مندری لا کے سٹ دیتی تو بعد یہ صحابہ نے لے کیا تو سی لے لو بعد ایک اور فرمائے نانا واللہ الہ خضو وقت ترہو رسول اللہ فرمائے میں اس مندری نے کی کرنا ہے جنہوں حضور سٹ دیتا ہوں آج حرام ہر بات میں آپ اپنے نفس کو شامل کرتے ہیں حضور کے پیچھے کس نے چلنا ہے عبداللہ بن رواہ تسی دسو رسول اللہ نے تو ہنو کے کی واسی جہاں تو جنگ موتا جو تسی پچھے رہ گیا حضور پاس تک جمعہ پڑھا نواستے سڑھو جی کھل کے بعد آج لوگ اپنی مرضی سے دین پیام کرتے ہیں اپنی مرضی سے تم حبت رسول کرتے ہو جنگ موتا تھی طرف روانہ کیتا عبداللہ بن رواہ جمعہ پڑھا نواستے حضور پیچھے رہ گئے جب تو میرے آقا نے جمعہ دا باد ویکنہ تھی صفہ میں موجود فرمایا آپ نہیں گئے صبح صبح اور رزگیتی حضور میرے پاس تیز رفتاری سواری تھی یہی الفاظ ہیں اور جمعہ کا دن تھا تو میں نے کہا مدینہ منورہ جمعہ کا دن ہے تو آپ کے پیچھے میں جمعہ پڑھ کر جاؤں عبداللہ بن رواہ کو اور سوال دسو حضور نے توانو کیا کی تا فرمایا آج لوگ سمجھتے ہیں ختم نبوت پر حملہ کر کے تو وہ عمرہ کرنے کے لئے چلے جائیں گے محفل میلاد تو نواز شریف کے گھر بھی ہوئی ہے محفل میلاد تو شبازے نے بھی کروائی ہے لیکن کس نبی کی محفل کروائی ہے جس نبی کی ختم نبوت پر حملہ کیا اس نبی کی محفل کروائی ہے جس نبی کے محافظ کو تختہ دار پر لٹکایا اس نبی کی محفل کروائی ہے جس نبی پر درود پڑھنے پر پرچے کٹوائے اس نبی کی محفل کروائی ہے جس کے وارثوں کو فور شیڈول میں داخل کیا محفل تو انہوں نے بھی کروائی ہے جب دیکھا کہ قوم کا مزاج بدل گیا اب یہ بات نہیں دیکھنی انہوں نے کہا محفل اس وقت کروانی تھی نا جب ممتاز کو پھٹے لگوا رہا تھا محفل کا وقت تو وہ ہی تھا عمر بن سعید جو ہے نا وہ جب مختار سکفی کے سپائی پکڑنے کے لئے گئے عمر بن سعید جو یزیدی فوج کا جرنیل تھا تو اندر تصویح پڑ رہے ہیں اسی نفل تو سپائیہ نے پوچھا بار ادھا پتر آیا انہیں کہا کتے ہوئے انہیں کہا اندر نفل پڑ رہا انہیں کہا جا کے کہیں نفل اس دن پڑھ دے سنجد حسین دے وہ قابل چاہیا ہون نفلیں دے کی فیدہ ہے ہون نفلیں دے کوئی نہیں دروگ کیا اندروں لے آئے عمر بن سعید ٹکڑے ہوئے نفل اس میں نے پڑھنے سنجد تو تو امام علی مقام دے سامنے فوج لے کیا اس دن فوج چھٹ کے نفل لیتا مزہ دا پھر سی ساڑی کام اتنی جہالت دی بری ہوئے جی گھر محفل ملاد کی تھی میں کہا محفل ملاد دے اس دن کرنی سی نا جدو رات دی تاریخی روزے دی حالت اجاز کے رسول اللہ تختہ دار تے لٹکایا محفل ملاد آپ یہ باتیں نہیں چلیں گی عیب عبداللہ بن رواہ سے ہم پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں آپ کو حضور نے کیا فرمایا کیا شاباش دی کہ جمعہ تھا اس لیے تُو نے جمعہ آج میرے پیچھے پڑھا مسجد نبوی شریف امام الانبیاء کی امامت میں جمعہ پڑھا تو حضور نے ان کو کیا فرمایا جب اپنی مرضی سینے کی کی تو فرمایا عبداللہ لَوْاَنْ فَقْتَ مَا فِي الْأَرْدِ جمعین مَا عَدْرَكْتَ فَدْلَ غَدْوَتِهِم فرمایا جنہوں نے میرے کہنے پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے اگر روح زمین پر جو کچھ ہے نا تو وہ سارا بھی خرج کرے نا تو تُو ان کے برابر نہیں ہو سکتے اے علماء کم از کم اے حدیث تا بیان کرن نا انہوں نے ووٹ دین دین تے فر کہن دین میں آش کے رسول اپنے یار اے بھی توڑے کوئی بیان نہیں ہوندے کم از کم سیدنا صدیق اکبر تا خطبہ تا بیان کرو اب لبیک کے نعرے کو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی ہے تو تم نے سیاس کم از کم یہ خطبے تا بیان کرو ایوہ الناس اے صدیق اکبر تا پہلا خطبہ اے نہیں فرمایا میں مدینہ پاک گھڑیاں پاکیاں کروا دیاں گا حضور میں تو نہیں پڑھا کسی نے اس طرح دے خطبے دیتے خود رسول اللہ دے غزبہ اوٹ شریف دا خطبہ میں نے یاد ہے تبوک تے میدان اجد و صبح آپ نے اوہ خطبہ میں نے یاد ہے ایک گل بھی ایسی کوئی نہیں جیدی جو حضور نے کوئی دنیاوی گل فرمائی ہو تو یہ غمران ہے کوئی صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے تو آپ نے فرماییو الناس فَإِنِّي قَدْ بُلِّتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنَّ اَحْسَنْتُ فَاعِينُونِ وَنَسْحَاتُ فَقَذِمُونِ یَسْحِدْقُ أَمَانَةٌ وَالْقَذِبُ خَيَانَةٌ وَالزَّعِفُ فِيكُمْ قَوِيُنْ عِنْدِ حَتَّى آرْجَائِ لَيْحَقَّهُ انشاء اللَّهُ تَعْلَى وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ زَعِفُنْ عِنْدِ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّمِنُ انشاء اللَّهُ تَعْلَى لَا يَدَوْ قَوْمُنَ الْجِحَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا خَذَلَهُمُ اللَّهُ بِالزُلِّ وَلَا تَشِيُّ الْفَاحِشَتُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاهُ عَتِيُّنِ مَا عَتَعْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَا سَيْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَلَا عَتَعْتَ لِيَا لَيْكُمْ قُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ یہ ہے جی افضل الخلق بادر رسول کا پہلا خطبہ فرمائے لوگو مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں فَإِنَّا سَنْتُ فَاهِنُونِ فَرْمَا یار چنگا کام کرنا میری مدد کرنا فَإِنَا سَاتُ فَقَوِّمُونِ فرمائے جی میں غلط کام کرنا میں نُسے دیا کر دینا انہاں دیتے چمچے کڑچے کہنے مولی ہماری لیڈر کے خلاف بات کر رہے ہیں تمہارا باپ لگتا ہے لیڈر جب صدیق اکبر فرمائے میں نُسے دیا کر دینا اور کائنات اچھ کےڑا ہے جنہوں سدھے نہیں کی دے جاتا ہے کیوں جی تاقی کی فرمائے فرمائے فَإِنَّا سَتْتَفُمْ فِيكُمْ قَوِيُنْ هِنْدِ فرمائے جیڑا کمزور ہے نا میری ریایت میرے نزدیک طاقتور ہے حَتَّار جَهْلِ حَقَّوِ انشاءاللہ فرمائے میں اُدھا حَقُ دے دروازے تک پچھا ہوں اور وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ فرمائے جیڑا میری ریایت کوئی سمجھ دیا نا کہ میں کان ٹوٹا جی میں مسلمہ کان ٹوٹا سی جی فرمائے کوئی سمجھ دیا نا میری ریایت کان ٹوٹا تھے میں گھنڈا پیغام پوچھا دیا نا صدیق اکبر دا کہ میرے نزدیک کو جو بھی نہیں مرد دا میں لمحے پا دیا دا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آج حضور وستے تُس ہی ہاتھ چاہو آج موقع ہے حضور وستے ہاتھ چاہو زبانہ کھولو جدو تو ہاڑے ہاتھ شلو جانگے نہ کبران ویچ چکے انجی لوگ چکے راہ دینگے کفرناڑ اس دن آنا رسول اللہ نہیں رہے یہ ہاتھ آجیں جو چاہو کہ اس دن بغیر اختیار تو ایتھے چکے جان اے آگے اے آگے اے جنہ دے میں نارے لاندھا رہا ہوں آج چکے ہاتھ سارے اینج کر کے ہاتھ چکے آہ تھلے نہیں لانا تاجدار ختم نبوت اے ساڑے سویڈن کالیج دے مونڈے تالے بیلم ہاں جی سویڈش کالیج دے آہ سویڈش کالیج دے تالے بیلم جلے ہو تسی ہے تو آنو تو پتہ لگنا ہے جنہ حضور نام دےنا ہے ہاں تسی جلے ہو آہ تو آنو دنیا آخرت پتہ لگ جانا ہے تو آنو یہ جنہ دے تانے مل دیں مزہ دے نا تانے دے یہ کائنات ہے جنہ تانے دے لوگ چوری دیوی دے دیں ہیں آہ جی غریبی تھی بھی دے دیں ہیں حضور دے نا تے ملے تانہ تے پھر او دا لطف کتنا بڑا ہے نا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ بات سینے چو نکڑے اینج نہیں میرے زید ڈہنی تو ساں حضرت قبلہ مفتی صاحب کو سنیا اوہ زبان تے لفظ لیانے ناوی زبانہ جلدیاں جو اوہ بکیا جلے ہو دا جواب ہے زندہ بات تے نارے نالتے نا تاجدار ختم نبوت سینہ بات سینہ بات سینہ بات ہی جلے باہر بیٹھے ہو تو ہنو تو ہو لیو ظاڑا مگلتا تجہ جوے بیٹھے ہو زور لاؤ تاجدار ختم نبوت سینہ بات سینہ بات سینہ بات پاکستان کا مطلب کیا اور میں نے ہندو ہنویں اس دن لڑ پائے فون کر کے کہہ دیں تو کی چاندہ ہے تیری تک تو آگ لانا تقریرہ میں تو میں نے فون کی تک کہہ دیں تو کی چاندہ ہے تو کی چاندہ ہے میں کھا میں چاندہ ہے غزنویں فیر آوے انہیں حضور جھٹ پڑ محمود غزنویں انہوں ماں بہنا دی گاڑاں کٹ دیتی دسو یار صدیاں گزر گئی ہیں تقریباً ایک ہزار سال گزرنے محمود غزنویں اج تک ہندویں ماف نہیں کیتا اور نواز شریف دا مدینہ کی رشتہ داری سی جڑا گھر لے گیا بس اے سوالے جلے ہو تو انہوں سمجھ نہیں آئی غزنویں کیوں گھران کٹ دے ناجوی ہندو تے نواز شریف دا براکے میں بڑھے آو دی بہمانے کیا کسی دو میں براو ایک کمیقل بڑھے آ رہے تھا چواب چاہی دا نا تو انہوں کوئی سمجھ نہیں کوئی نہیں نواز تو انہوں کدھر لے جانا چاہی دا تو خدا دا خوف کرو پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستورِ ریاست کیا ہوگا دیکھو دیکھو کون آیا حضور کتنے خوش ہونے ہونگے جدو تسی کہنے ہونا دین آیا میرے حق کا فرما دین ہونگے اچھا جس دین تھی خاطر لوگا میں نے پتھر مارے میری امت بار بار اس دین دنال ہے رہی حمیر حمزہ کتنے خوش ہونگے جدہ جگر کلیجہ جدہ میرا کٹیا گیا تو آج حضور تھی امت دین دین کر رہی حضورت امام علی مقام کتنے خوش ہونگے اور جس دین دی خاطر میں سر نیزے تھے ٹنگوایا آج پھر امت کہاں دی دین دین امام اعظم ابو حنیفہ کتنے خوش ہونگے کہ جس دین دی خاطر میں کوڑے جیلہ میں جگھا دے اور اس دین دا امام احمد بن عمل کتنے خوش ہونگے کتنے فقیرے ساڑے حضورت امام عربانی کتنے خوش ہونگے بابو بے صبحانی کتنے خوش ہونگے دین دکال کرو دیکھو دیکھو کون آیا